دونوں بھائیوں نے اپنی گردن عدالت کے شکنجے میں دے دی ہیں فردوس عاشق آوان کو مسلمی قنون کی قیادت کے خلاف بیان دینام مہنگا پڑا تلال چودری بھی میدان میں آگئے معاون خصوصی کو جھوٹا قرار دے دیا وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور بیاں شہباز شریف نے اپنی گردن عدالت کے شکنجے میں دے دی ہیں قانون ان کا پیچھا کرتا رہے گا ان کا کہنا ہے کہ جنوری میں ہونے والی سماعت میں حکومت کے سوالات کو عدالت میں سنا جائے گا اپنی ایک بیان میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا کہ میاں صاحب کی صحت کو بنیاد بنا کر کسی کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں صحت مند نواز شریف کے ساتھ سیاسی میچ جاری رہے گا فردوس عاشق آوان کے اس بیان پر نون لیگی رہنما تلال چودری بھی جلال میں آگئے اور بولے فردوس باجی امران نیازی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کی من گھرد تشریح نہ کریں پھر معافی مانگنی پڑے گی نواز شریف اور شہباز شریف نے جو عدالت میں لکھ دیا وہ کروڑوں عوام کی امانت ہے دلال چودری نے کہا کہ فردوس باجی جھوٹ نہ بولیں عوام کو پتا ہے کہ عدالت نے غیر قانونی حکومتی موقف مسترد کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی اور کارکردگی کی بیدان میں مقابلہ کر سکتی تو نواز شریف کی صحت پر چوبیس گھنٹے سیاست نہ کرتی